ٹریکٹر ٹرالی مارچ کے دوران پی پی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کسانوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ہیدراباد میں ٹریکٹر ٹرالی مارچ کی قیادت کریں گے پاکستان پیپوز پارٹی کے مرکزی رہنمہ اور کسان مارچ کے آرگنائزر سید نویت کمر نے ہیدراباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ کسانوں سے اظہار یک جہتی کے لیے چوبیس جنوری کو ملک گیر ٹریکٹر ٹرالی مارچ کیا جائے گا جبکہ پاکستان پیپوز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ہیدراباد میں ٹریکٹر ٹرالی مارچ کی قیادت کریں گے ذرا دشمن حکومتی پالیسیوں کے خلاف یہ کسانوں کا تاریخی احتجاج ہوگا پاکستان پیپوز پارٹی کے طرف سے کہ اس ملک کے کسانوں کے ساتھ جہدی کے لیے ملک گیر یہ ٹریکٹر ٹرالی مارچ ہوگا ہر جگہ کسان نکلیں گے اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے ہیدراباد میں جو احتجاج ہے اس کو خود چیئرمن بلاول بھٹو صاحب لیڈ کریں گے چوبیس تاریخ کو وہ یہاں پہنچیں گے سید نوید کمر نے ذراعی پالیسی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ذراعت وفا کی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں جس کے باعث ذراعی معیشت اور کاشتکار مسیبت میں ہیں پانی کی گیر منصفانہ تقسیم خاد کے مسنوی بہران اور نکلی بیج سمیت کسانوں کے تمام مسائل پر پیپوس پارٹی میدان میں ہے جبکہ سندھ کی آبادگار تنظیموں نے بھی ٹریکٹر ٹالی مارچ کی مکمل حمایت کی ہے جس کے جلد نتائج سامنے آئیں گے کیمرامین جلفکار جسکانی کے ساتھ اشوک شرمہ ہیدر آباد اب تک